اس سال کے لحاظ سے جو ایک چند تھوڑے سے آخری پوائنٹس لڑے گئے وہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے اور یہاں پہ پہلی ایم سی پیوز ہے اس میں کہا جائے رہا ہے کہ the coefficient of 6 from in the binomial expansion ہمیں ایک expansion دیا ہوا جس میں x پلس y کی پاور 11 ہے تو جیسے کہ ہمیں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم سمجھا چکے ہیں کہ اگر 11 پاور ہو تو اس کی ٹوٹل 6 رام ہوتی ہے لیکن آج کی ویڈیو اس کے اندر کو جس طرح کے پوائنٹس ہے جو کہ اتنے زیادہ پیپر میں نہیں آئے اور یاد رکھیں کہ ایم سی کی اس کے اندر صرف جو پوائنٹس آتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے تو وہ تو بہت بہت اچھی ہے لیکن بہت سے پوائنٹ ایسے ہیں جو فرس ٹائم آپ کے سامنے آئیں گے تو آج کی ویڈیو اور یہ چپٹر اسی کے مطابق ہے اور سب سے پہلے اس کے لیے میں فارمولا اس کا آنا چاہی ہے یہ نصی زیرو جو ہوتا ہے یہ ٹرم کا کانسٹرنٹ ہوتا ہے اگر ا اور ب کے ساتھ آرڈی ون ون اگر پولیٹیو نمبر ہو تو یہاں سے کانسٹرنٹ پروڈیوز نہیں ہوتا صرف پروڈیوز کرنے والا نصی زیرو ہوتا ہے تو بس یاد یہ رکھنا ہے کہ پہلی ٹرم میں نصی زیرو ہے تو دوسری ٹرم میں نصی ون اور تیسری ٹرم میں نصی تو یعنی کہ جو ٹرم ہوتی ہے اس میں یہ جو R ہوتا ہے بنیادی طور پر اسے R بھی کہا جا سکتا ہے یہ ایک نمبر کام ہوتا ہے اور جیسے کہ یہاں پر کہا ہوا ہے تو ہمیں کرنا جا ہوگا کہ N کی جگہ تو یہاں پاور 11 ہے اور ہم اس کا آنسر جو پہلے والے کہا ہے وہ آنسر ہمیں یہ لکھنا ہوگا کہ N کی جگہ آپ کا وہ 11 آجے گا جو پاور دی ہے اور 6 ٹرم ہے تو یہاں پر 5 آجے گا اچھا یہاں پر یہ 2 باتیں ہو چکتی ہیں کہ انہوں نے 11 C پائر کو صالت کیا ہو تو آپ کائپولیٹر سے کر سکتے ہیں تو 2nd mc کی جوزے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 9th middle drum ہو then dash expansion ہوگا اب بنیادی طور پر یہاں پر ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیوز کی اس میں expansion دیا ہوا تھا اس طرح expansion ہوتا ہے اور اس کی middle drum پوچھی تھی کبھی ایک آتی ہے کبھی دو آتی ہے لیکن یہاں اٹھا کرتی ہے کہ آپ سے کہا کہ 9th اگر middle drum ہے تو آپ کا expansion کیا ہوا اب دائیسی بات دے وہ 4 option دے گا لیکن یہاں ہم نے 4 option نہیں دیا لیکن ہم خود اس کا answer بنا لیتے ہیں لیکن وہاں آپ نے option سے پہلنا ہے سب سے پہلے یہ باتیں نمبر 2 کیے اسے بات کریں تو ہم A پلس D وہاں پر آپ کو کوئی بھی option میں valuables دیئے جائے سکتے ہیں لیکن اور باقی فارمولے میں یہ ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 9th middle drum ہے تو اس طرح طبعے کے اور جو ڈرمز ہوتی ہیں اس کے اندر middle drum ایک آتی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ 9 ہے تو ہم اگر اس middle drum کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے اور اور کے لیے n پلس 2 اپاون 2 ہوتا ہے اب اگر 9 middle drum ہے تو یہاں پہ 9 اگر آ رہا ہے اور یہاں پہ n ویسی رہے گا پلس 2 ویسی رہے گا اور یہاں 2 آنے کے بعد اپاون میں یہ اس سے مانٹیپلا ہو جائے گا ایٹین اور پلس 2 اگر آ کے مائنس 2 ہو جائے گا اور n کی ریلیوں ہمارے پاس سسٹین آ جائے گی تو ہمیں ایک ایک ایکسپریریشن ایسا دیا ہوگا ہے جس کی پاور جو ہے وہ سسٹین ہوگی اور سسٹین کی جو middle drum ہے آپ کے پاس وہ چونکہ 17 ٹوٹل ٹرم ہوگی تو 9 آپ کی جو ہے وہ middle drum کے لائے گی تو اس طرح سے آپ نے اس ایم سیوز کو کرنا ہوگا اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور 3 ایم سیوز میں یہ کہا جائے گا کہ 2 middle drum ہو تو آپ بتائیں گے اس میں سے کونسا ایکسپریشن ہے اگر تو اس کی پاور اور یا ایوین لکھی ہوتی ہے تو پھر تو یہ بالکل آسان تھا اگر ایوین پاور ہے تو اس کی ایک middle drum ہوتی ہے اور اگر اس کی پاور اگر اور ہوتی فار ایجامپل اس طرح سے اگر ای پلس بی کی پاور اگر فرش کریں یہاں پہ ہم اس کی پاور تھرٹین کے اندر یہ ہے کہ ایوین ٹرمز آتی ہیں مطلب 14 آتی ہیں اس کی 2 middle drum ہوتی ہے اور ہم نے ایم سی بھی اس طرح سے سمجھائی تھی کہ اگر اور پاور ہے تو اس کی 2 middle drum ہوں گی اور اگر ایوین پاور ہے تو اس کی 1 middle drum ہوں گی اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 middle drum کے لحاظ سے ایک آنسا یہاں پہ ایکسپریشن سیلیکٹ ہوگا اور یہ بھی اگر اس سے آگے تو یہ پہو ہی ایوین نمبر کو شروع کرتے ہیں اگر اس سے آگے اور نمبر لکھا جائے تو یہ آپ کے پاس اور پاور سکاؤٹ ہوگی اور اگر یہاں پہ کوئی ایوین نمبر دیا ہو تو یہ آپ کے پاس ایوین پاور کاؤٹ ہو تو اور پاور پہ 2 middle drum ہوتی ہے اس لحاظ سے اور پاور ہمارے پاس یہ گلائے گی چونکہ آس میں اور نمبر ہے اور یہاں پہ جب ایوین سے آپشن دیے جائیں گے تو لازمی اس بات کا خیار رکھا جائے گا کہ صحیح آنسر یہاں پہ ایک ہی موجود ہو یہاں پہ ایوین ہونا یہاں پہ ایوین ہونا یہ دونوں تو کینسل ہے کیونکہ اس کی 1 middle drum آئے لیکن یہاں کنفیوز کرنے کے لئے اور نمبر دیا اور یہاں پہ بھی دیا لیکن یہاں کیونکہ 1N دیا اور یہاں پہ 2N دیا تو 2N بیسیکلی ایوین نمبر ہوتا ہے اور ایوین میں اگر اور نمبر ایڈ کرے تو ہمارے پاس پھر اور پاور آ جاتی ہے تو ہمارا صحیح آنسر جو ہوگا وہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے لیکن کبھی آئی نہیں ہے اور یہ میری اپنی سوچ اور اپنا کانسیپٹ ہے تاکہ میں آپ سے ڈسکس کروں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر پھول میں ہے کہ independent of any variable from in dash اس اب any variable اس لیے کہا ہے کہ یہاں پہ x y بہت سارے variables ہیں لیکن independent of x ملنے کی chances وہ اس صورت میں ہوتے ہیں جب پہلی ٹرم کے اندر x ہو یا کوئی بھی variable اور دوسری ڈسکا ریسی پرو کرو جیسے یہاں x تو یہاں پہ one upon x تو اس میں may be chances ہے کہ independent of x from یا independent of any variables چونکہ یہاں بہت سے variables ہیں ہماری independent یعنی x سے بغیر variables کی trump ملنا ممکن ہے جبکہ یہاں پہ two x ہونا اور یہاں پہ y ہونا بالکل نہیں ہو سکتا یہاں x ہے تو اس کے اپن میں x نہیں ہے y ہے اور اپن میں اگر y ہے تو یہاں y ہوتا تو یہاں پہ بھی chance ہوتا اور a plus b میں تو بالکل ہی chance نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹرم آئے جس میں variables ناؤں لاجمی a b ہوگا b b ہوگا تو لہٰذا اس کا بھی آپ کو ذہن میں رہنا ہوگا کہ اگر میں یہاں پہ ایک اور option بناؤں اور یہاں پہ میں لگ دوں a اور یہاں پہ لگ دوں one upon two a تو یہاں کہ اس کے اندر اگر وہ power l دیتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں چونکہ ہمیں باز وقت کوشن بنائے بغائر چونکہ اس صورت میں بھی باز وقت می بھی chance ہو سکتا ہے کہ independent آپ کی ویریبل کے بغائر کوئی ٹرم آپ کو نہ ملیں بہتاں وہ جو بھی option دیں گے ہم نے اپنی طرح سے بنائے دیں اور اس لحاظ سے ہمارا جو correct option ہے وہ last وانا ہوگا یہ وانا option تو اس طریقے سے آگ چار پوائنٹ ہم نے ایکسٹرائی کیے جو کہ آپ کے پیپر میں فرس ٹائم کر کے آ سکتے ہیں تو سا شاہد کچھ جانسہ دیجئے take care